ہلو ایبیوان اس نیو ڈراما میں آپ سب ایک اسواغت ہے اس کی سنگ ڈرامے کے مین لیڈ تو نہیں بلکہ ہمارے فیمیل لیڈ کے ہسپنڈ سے ہوتی ہے اس کو ہم مین لیڈ نہیں بول سکتے ایسا کیوں وہ ہمیں آگے پتا چلے گا ہاؤ تیان جو کہ ہماری فیمیل لیڈ کا ہسپنڈ ہے ایک فوٹوگرافر ہے اسے نیوز ملتی ہے کہ بہت بڑے انویسٹر اس کی سٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ پارٹی میں جاتا ہے اور ان بڑے سے انویسٹر کو پرسیو کرنے ہی کوشش کرتا ہے ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتا ہے پر وہ تو اسے ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایگزیسٹی نہیں کرتا وہ اسے بہت بری طریقے سے اگنور کرتے ہیں کب پیچھا کرتا رہتا ہے اور ان سے کہتا رہتا ہے کہ ہلو مسٹر مجھے دیکھئے ہائے پر لاسٹ میں وہ انہیں اپنا بزنس کارڈ دیتا ہے جس پر وہ اپنی گم تھک کر یہ جو کہ شیوار کو دیکھ کر ہی اسے اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہلو مس جینگ آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا تب ہی شیوار بتاتی ہے یہ کہ جسے آپ ابھی بھوت کی طرح اگنور کر رہے تھے دراصل وہ میرا ہسپنڈ ہے بسنس کارڈ کو لیتے ہیں اور اپنے کوٹ پر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری کوٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے میں نے آپ کو فینڈ نہیں کیا ہے نا اور میں نے آپ کے ہسپنڈ کو بھی فینڈ نہیں کیا دراصل میں بس ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور آپ کو تو پتہ ہے مس جینگ کہ آپ کتنی سکسیسفل ہیں اگر آپ کی بار میں میں نہیں جانوں گا اور آپ کو فینڈ کروں گا کسی بھی طریقے سے تو وہ میری لیتے ہی نہیں رہے گا اس کے بعد دونوں ہی اپنے راستے چلے جاتے ہیں شیوار اپنے گھر پر جاتی ہے تو یہاں پر ہاؤٹیان کی موم ہوتی ہے جو کی دراصل سب کو سوپ دیتی ہے تب ہی جب شیوار اپنا سوپ ٹیسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کچھ علا کیوں لگ رہا ہے تب ہی اس کی موم کہتی ہے کہ نہیں شیوار ایسا کچھ نہیں جلی سے پی جاؤ اس کو شیوار کہتی ہے کہ آپ نے کیا ملایا اس میں تب ہی ہاؤٹیان کہتا ہے کہ موم آپ نے کیا ملایا شیوار کی سوپ میں تب ہی وہ کہتی ہے کہ ایسا میں نے کچھ بھی نہیں ملایا میں بس شاتی ہوں کہ شیوار جلدی سے پرینگنٹ ہو جائے اور مجھے اپنا گرانڈ چائل دیکھنے کو ملے اور میں نے کچھ غلط کیا کیا ہاں بولو کچھ غلط کیا کیا تب ہاؤتیاں کہتا ہے کہ شیوار پلیز غصہ مت کرو مام پر تو یہ تو پتا ہے نا کہ وہ ایسی ہیں تب ہاؤتیاں کہتا ہے کہ حد ہو گئی مطلب یہ ایسی ہیں تو کیا ہوا یہ مجھے مار ڈالیں ایک دن اس کے بعد بعد میں جا کر ٹیبل پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے ہاؤتیاں کی مام کہتا ہے کہ یہ دراصل کپوٹر کی پوٹی یہ سنکا شیوار کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا تب ہاؤتیاں کہتا ہے کہ مام یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا تب ہی اس کی مام کہتا ہے کہ ارے مجھے کسی نے بولا تھا کہ ایسا کرنے سے شیوار کو جلدی ہی بیبی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری فیملی ہیپی فیملی ہو جائے گی تب ہاؤتیاں اور اس کی مام پر گصہ کرتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب نہیں ہونے والا اور میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسے بیکار کے فالتو کام مت کیا کریں ہاؤتیاں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا گھر میں نے کھریدا ہے اور یہ گھر میرا ہے تو کیوں نہ تو اپنی مام کو بول دو کیوں وہاں سے چلی جائے بکوز ان کا یہاں رہنا ایک دن مجھے ضرور مار ڈالے گا تب ہاؤتیاں کہتا ہے کہ پیش شیوار گصہ مت کرو میں مام کو سمجھاؤں گا نا شیوار کافی دا گصے میں ہوتی اور میری فینڈ لیلی سے ملتی ہے جو کہ اس کی بیسٹ فینڈ ہے شیوار لیلی کو بتاتی ہے کہ دراصل اس نے ہاؤتیاں کے لیے نیو لینز کھریدے ہیں اس کے سٹوڈیو کے لیے تب ہی لیلی کہتی ہے کہ شیوار تم کو زیادہ ہی اچھی ہو تو میں پتا ہے کہ ہاؤتیاں بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہ ہمیشہ لڑکیوں کی یہ الگ الگ انگل سے فوٹو کشتا ہے کہ اس کا کام ہے ہے نا تب ہی لیلی کہتی ہے کہ تم سمجھتی نہیں ہو وہ دراصل بہت گندی نظر سے دیکھتا ہے ان سب کو شیوار کہتی ہے کہ آئی دو تم میرے لیے پریشان ہو میرے ہزبن کی بارے میں ایسا مت بولو وہ کافی اچھا انسان ہے تب ہی یہاں پر شیوار کہتی ہے کہ مجھے دراصل کام ہے تو کیا تم یہ لینز ہاؤتیاں کو دے دوگی تب ہی لیلی کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ مجھ پر کیوں چھوڑ دیتی ہو اور جو بھی ہاؤتیاں کی مام نے تمہارے لے گیا اس کے بعد میں ان دونوں سے بہت ہی دخوصہ ہوں میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی شیوار کہتی ہے کہ پلیز لیلی ہاؤتیاں سے ملنے کے لئے اس کے پرائیوٹ سٹوڈیو میں جاتی ہے جہاں پر ہاؤتیاں فوٹو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اپنی موڈل سے فلٹ کرنے لگتا ہے تب ہی لیلی کہتی ہے کہ میں ابھی جا کر یہ سب کچھ شیوار کو بتا دوں گی اس کے بعد تمہارا کھیل ختم آفر دیتو لیلی کے پاس آتا ہے مجھے نہیں چھوڑو گی کیا تب ہی لیلی کہتی ہے کہ بلکل نہیں وہ لیلی کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد مجھے بھی لگا تھا کہ شاید ان میں جھگڑا ہوگا کہ تو میری بیسمن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو پر نہیں یہاں پر تو کیس ہوتی ہے وہ بھی بہت دینجرس پیشنیٹلی یہ لوگ کیس کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا تو افیر چل رہا ہے اور پیچاری شیوار کو کچھ پتا ہی نہیں ہے دونوں بے شرم لوگ میک آؤٹ کرنے کے لیے بھی شیوار کے اپنے گھر پر جاتے ہیں اور اس کے اپنے شیئرڈ بیڈروم میں شیوار دراصل ہسپیٹل گئی ہوتی ہے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے اور اسے وہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے آفر دیت گھر پر آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے گھر میں کوئی ہے اسے بینا بتائیں بیڈروم میں جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا شیوار دوسرے روم اوپن کرتی ہے تو یہاں پر لیلی اور ہاؤت یاں دراصل نیو بہن بیبی کے لیے روم تیار کر رہے ہوتے ہیں شیوار یہاں پر آؤ دیکھو لیلی کتنا سارا سامان لے کر آئی ہے ہمارے نئے آنے والے بچے کے لیے تب ہی یہاں پر شیوار کہتی ہے کہ لیلی تمہیں کچھ کام نہیں تھا آج کمپنی میں تب ہی لیلی کہتی ہے کہ نہیں میں اپنا کام ختم کر کے تم سے ملنے کے لیے آگئی اور تم گھر پر تھی نہیں تو میں نے سوچا تیاریاں ہی کر لیں تاکہ جب تم آؤ تو تمہیں ایک سپرائز دیں ہے نا ہاؤتیاں تب ہی ہاؤتیاں کہتا ہے کہ ہاں لیلی دراصل تمہاری بہت چندہ کرتی ہے اور تمہیں پتا ہے اور تمہیں تو پتا ہی ہے میری ماں جو بھی کیا اس کے لیے ہم ریلی ریلی ساری ڈیر تب ہی شیوار اسے ماف کر دیتی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں تو نوٹس کر رہی ہوتی ہے وہ دراصل لیلی کی ہیرز دیکھتی ہے جو کی کھولے ہوئے تھے کہ کہ لیلی تم سیدھا ہی پر آئی ہو نا تب ہی لیلی کہتی ہے کہ ہاں لیلی جب چلی جاتی ہے تب ہی شیوار ہاؤتیاں سے کہتی ہے کہ لیلی ہمارے بیٹروم میں آئی تھی کیا تب ہی ہاؤتیاں کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے بیٹروم میں کیوں آئے گی وہ دراصل تھوڑا چوک جاتا ہے یہ سب سن کر اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں آر ٹیک اپ کے لیے ہاؤتیاں شیوار کے ساتھ نہیں گیا تھا تو شیوار کو راستے اپنا فینڈ زینکچی مل جاتا ہے جس کے ساتھ وہ ہسپیٹل میں جاتی ہے اور یہ سب کوچھ دراصل ہاؤتیاں کی موم کی فینڈ دیکھ لیتی ہیں اور فوٹو کچھ کر ہاؤتیاں کی موم کو بھیجتی ہیں اور ہاؤتیاں کی موم ان دونوں کو دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو ہاؤتیاں یہ تمہاری وائب دراصل تم پر چیٹ مار رہی ہے تب ہی شیوار کہتی ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے کیا تب ہی وہ فوٹو دکھاتی ہیں تب ہی شیوار کہتی ہے کہ تم مجھ پر ڈاؤٹ کر رہے ہو تم ایسی سیچوشن میں بھی ہو ایکسکیوز می مادر ان لاؤ آپ کی حمد کیس وی مجھ سے ایسی بات کرنے کی اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے تو کیوں نہ آپ یہاں سے چلی جائیں بکاوز اری میرے لائپ کو کافی ڈسٹرپ کر رہی ہیں اس کے بعد مادر ان لاؤ چلانا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاو تیان دیکھو اسے اس نے مجھ سے کیسے بات کی تن کہتا ہے کہ شیو آر کیوں نہ شانت ہو کر بات کرتے ہیں چھگڑا تو ہوئی چکا تھا سونی پر سوہاگا اسے اپنے بیٹروم میں ریپرپر مل جاتا ہے جو کہ دراصل اس کا نہیں ہوتا لیلی کا ہوتا ہے اور اس کا شک اور بھی بڑھ جاتا ہے اگلی دن وہ آفیس میں جاتی ہے آفیس سے چھٹی لیتی ہے اور اس کے بعد ہاو تیان کو بہت دھیان سے نوٹس کرتی ہے ہاو تیان صبحی کسی سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد لیلی سے پوچھتا ہے کہ تم کام پر نہیں گئے کیا لیلی کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو آج وہ کام پر نہیں جائے گی تب ہاو تیان کہتا ہے کہ اوکے لیکن مجھے تھوڑا کام ہے تو مجھے باہر جانا پڑے گا لیلی کہتی ہے کہ افکورس اس نے دراصل آفیس میں بھی کال کر کہہ دیا تھا کہ اگر لیلی کہیں پر جائے تو بتا دینا اسے آفیس سے کال آتا ہے کہ دراصل لیلی ابھی کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے نکلی ہے شیوار بھی ہاو تیان کا پیچھا کرتی ہے تو دراصل ایک ہوتل میں آ کر رکھتی ہے پر ہاو تیان ہوتل روم میں لیلی سے ملتا ہے اس کے بعد کا رومینس سٹارٹ ہو جاتا ہے پر تیو جب گیٹ اوپن ہوتا ہے تو وہاں پر لیلی نہیں ہوتی بلکہ ہاو تیان کی موم ہوتی ہیں اس کے بعد شیوار کہتی ہے کہ ہاو تیان تم یہاں پر اور موم آپ تبھی اس کی مدر ان لو چلانا سٹارٹ کر دیتی ہیں اسے کیا دیکھ رہی ہو تم نے مجھے گھر سے نکال دیا تبھی ہاو تیان بھی موقع دیکھ کر کہتا ہے کہ شیوار کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو کیا تم سوچ رہی ہو کہ میں تم پر چیٹ کر رہا ہوں تبھی شیوار پینک کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں میرے ایسا مطلب نہیں تھا میری طبیعت بھی خراب ہے تم نے مجھے گھر سے نکال دیا لیکن پھر بھی شیوار انہیں دوبارہ اپنے گھر میں نہیں بلاتی اس کی بات ہو شیوار کو بلیم کرتی جا رہی تھی یہاں پر شیوار سنسیرلی ان سے سوری بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کاؤنٹر پر جا کے وہ اس روم کا بل پہ کرنے لگتی ہے تبھی وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ روم تو دراصل پورے ایک ساتھ سے بک کیا گیا ہے تبھی یہاں پر شیوار کوئی رولائز ہوتا ہے کہ ایک سال لیکن موم تو آج ہی آئی ہوئی ہے لیکن ایک سال سے اس کا بل کونٹ پہ کر رہا ہے اور کیوں پہ کر رہا ہے کیا ہوتیاں اسے سچ میں کچھ چھپا رہا ہے جو کی واشنو میں چھپی ہوئی تھی بہاں نکل کر آتی اور میں پتا چلتا ہے کہ تینوں کی تینوں مل کر دراصل شیوار کے پیٹ پیچھے یہ سب کچھ پیاننگ کر رہا ہے یہ دیکھو تم دونوں کو تم دونوں کے لیے مجھے کور اپ کرنا پڑ رہا ہے اور شیوار کا میں کیا کروں جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں میرا کونٹ کھول جاتا ہے اور لیلی تم نہ جلدی میرے بیٹے سے شادی کر لو اس کی منی بہت کچھ تب ہی ہوتیاں کہتا ہے کہ بلکل دیرے دیرے ہم سب کچھ اس سے لے لیں گے یہ تینوں دراصل بہت زیادہ ویشیس ہیں اس کے بعد دونوں کے دونوں خوش ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہیں شیوار کو اللو بنا دیا لیکن شیوار نے اپنے کار میں اسے دیکھ لیتی ہے اس کا دل تو چور چور ہو جاتا ہے زینگ شی کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ دراصل اس کا ہاتھ بین اس پر چیٹ مارا ہے ہوتیاں بھی ایک نمبر کا کمینہ ہے اپنی وائف کو بلاتا ہے اب ایک بہت ہی بڑی انویسٹر سے ملنے کے لیے ان کا نام ہوتا ہے مسٹر ڈیاو اس کے بعد وہ شیوار کو تشکنہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہوتیاں بھی وہاں سے چلا جاتا ہے ان کی گندی شکل پر ڈرنگ فک کر چلی جاتی ہے اور گیتی ہے کہ دراصل اپنی شکل دیکھ کر آیا کر اس صبح صبح آئی نیمسٹر ڈیاو کو روح نہیں خوش کرتا ہے پر مسٹر ڈیاو سے ایک لات مارتے ہیں اور یہ سب کچھ پھر سے ہوتیاں کی موم کی فینڈ دراصل ریکارڈ کر لیتی ہیں اور گروپ چیٹ پر پھیلا دیتی ہیں لی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی ہے اور اس کے بعد وہ لی کو بلا دی ہے تو جلدی ہی لونگ لی پر جانے والی ہے تو کیوں نہ اس کی پوجیشن دراصل لیلی سمان لے لیلی کہتی کہ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تب ہی شوار کہتی کہ لیلی تم بہت ہی تیلنٹیٹ ہو لیکن اس کے لیے میں سب سے پہلے مسٹر ڈیاو کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا وہ دراصل بہت ہی بڑے کلائنٹ ہے ہاں بھائی تھرکی انسان اس کے بعد لیلی مسٹر ڈیاو سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ ایسی حرکتیں لیلی کے ساتھ کرتے ہیں تو شوار وہاں پر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ مسٹر ڈیاو آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے پولس کو دے دوں شوار لیلی سے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ لیلی ہم سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ انسان اتنا تھڑکی ہے لیلی کہتی ہے کہ یہ بڑا پروچیکٹ ہے ان کمپنی کو کافی افیکٹ کرے گا اسی لیے مجھے پلیسے کرنے دو تبھی شوار کہتی ہے کیا تم یہ کر پاؤ گی تبھی لیلی کہتی ہے کہ افکورس یہ ویڈیو بس مجھے سینڈ کر دینا اس کے بعد میں مسٹر ڈیاو کی چھٹی کر دوں گی سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد لیلی دراصل اوچائیو پر پہنچی گئی ہوتی ہے تبھی یہاں پر کمپنی کی چیف آتی ہیں اور لیلی سے کہتی ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ پروچیکٹ اتنے بری طریقے سے کرنے کی مسٹر ڈیاو نے دراصل اپنا سارا کسارا فنڈ واپس لے لیا ہے اس کے بعد لیلی کی پوجیشن چلی جاتی ہے اور اسے کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد لیلی بھاگ کر شیو آر کو کنفرنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شیو آر تم اسے چلتی ہو کیا ہمیشہ سے تم سب کچھ چھینتی آئی وہ تمہیں کہہ لگتا ہے تم ہر بات چیستہ ہوگی تب ہی شیو آر کچھ بھی نہیں کہتی اور لیلی اسے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ ہمیشہ سے کہنا تھا کالج میں بھی سب لوگ تمہیں پسند کرتے تھے سارے کے سارے فینڈ تمہارے تھے اور میں بس تمہاری سائٹ چیک ہے نا میں نے کتنی بڑھائے کی تھی تاکہ مجھے اب روڑ جانے کا موقع ملے لیکن تمہاری امیر موم دراصل پرنسپل آفیس میں گئی اگلے دن سارے کے ساری سکولرشپ تمہیں مل گئی مومن ڈیڈ کی ڈیت پہلی ہو چکی ہے انگل کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے جو بسار گیمبلنگ کیا کرتے تھے یہ ہوتین کہتا ہے کہ ان کے گھر کا کیا ہوا ان کے بڑے سے ولا کا تب ہی شیوہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کمینے کو دراصل کسی چیز سے مطلب نہیں ہے صرف صرف گھر چاہیے سے کوئی بھی بچے نہیں تھے انہوں نے دراصل وہ پورا کا پورا گھر اپنے کیرگیور کو دے دیا یہ ہوتین کہتا ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ دراصل 30 ملین ہے گرگیور سے بات کرتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ دراصل اس گھر کی پوزیشن بہت ہی اتانے سٹیبل ہے انہیں یہ دراصل ہم بھی نہیں کھڑی سکتے نہ ہی آپ کے پاس ہو سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے وہ سارے کے سارے پیسے چھکانے ہوں گے چونکہ میرے انکل نے گیمبلنگ میں اڑا دی انہوں نے اس میں ایک گھر بھی چلا جائے گا تو ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگنے والا ساتھ ساتھ میں ہمیں ایکسٹر منی اور پے کرنی پڑے گی یہ سب سنکا تو کیرگیور ڈر جاتی ہے کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے گھر یہ تم رکھ لو تب ہی ہاں پر شیوار کہتی ہے کہ ہاں آپ کو پانچ ملین دے دوں گی جب ہی سب ہوتین کو بتاتی ہے تو ہوتین خوش ہوتا ہے کہ وہاں تھرٹی ملین کا گھر ہم نے پانچ ملین میں ہی لے لیا تب ہی لے لیے کہتی ہے کہ دراصل میرے پاس بھی پانچ ملین نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے سیونگس اکاونٹ کا یوز کریں اسے پتا تھا کہ ہوتین نے پہلے ہوتین کہتا ہے کہ دراصل اس میں پیسے نہیں ہے میں نے دراصل وہ سٹوڈیو میں یوز کر لیا ہم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہوتین کہتا ہے کہ دراصل یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے ہمارے آنے والے بیبی کے لیے ہرے کے سارے پانچ ملین کی ضرورت ہے تو کیوں نہ تم اپنے جو لینس ہیں اپنا سٹوڈیو ہے سیلز پر ڈال دو جب سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو ہم پھر سے وہ سب کچھ خرید لیں گے شیوار یہ بھی پرامس کرتی ہے کہ وہ گھر دراصل ہوتین کی موم کے نام کر دے گی اس سب سن کر ہوتین کی موم بہت دیدہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میرا گھر بہت جاتی ہیں دراصل ریجسٹریشن پیپر لے کر اس گھر میں وہ کہتی ہیں کہ فائنلی میرا گھر کیوں نہ تم اسے ڈیوارس لے لو تب ہوتین کہتا ہے کہ ابھی نہیں اب لیلی کے پاس بہت کچھ ہے جو ہمیں لینا ہے بدنے میں ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ گھر سیل ہو ہی نہیں سکتا ہوتین گستے میں شیوار کی پاس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شیوار تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تو مجھ پر آلیڈی چیٹ کر چکے ہو تو فرق ہی نہیں پڑتا ہم ساتھ رہے ہیں یا نہ رہے ہیں شیوار اپنے فین زینگچی کا یوز کرتی ہے جو کی طرح سے ایک لائر ہے ہوتین شیوار سے کہتا ہے کہ شیوار میں نے تمہاری مام کا بہت خیال رکھا تھا جب وہ ہسپیٹل میں تھی اور میری مام بھی ہوسپیٹل میں ہے لیلی ہوتین سے کہتا ہے کہ تم ابھی ڈیوارس نہیں لے سکتے بیکاوز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم سے سب کچھ چھین لیا اور ہمیں وہ سب کچھ واپس لینا ہے اب ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ تھائی نہیں کہ کسمت اچھی تھی کہ شیوار ان کا اتنا خرچہ اٹھا رہی تھی شیوار کے گھر پر ایک عفضہ کر لیتے ہیں بیکاوز شیوار کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں دیکھ کہ ہسپیٹل نے چھیٹ کیا ہے یہ ایویڈنس جمع کرنے کے لیے وہ دراصل جینگ چی کا یوز کرتی ہے جو کہ ان دونوں کے پاس آتا ہے تاکہ یہ دونوں کے دونوں کچھ قبول کر سکیں پر یہ دونوں کے دونوں بہت ایتا چالاک ہوتے ہیں اور جینگ چی کی ساری چال سمجھ جاتے ہیں شیوار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شیوار تم نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا نا شیوار کہتی ہے کہ افکورس شیوار اس کی گھر پہ ایک رنگ دیکھتی ہے جینگ چیو سے بتاتا ہے کہ دراصل ایک لڑکی کو لائک کرتا تھا لیکن جیسی اسے پروپوس کرنے والا تھا اس کے ڈیٹ کی حالت بہت ہی تھا خراب ہو گئی اسے وہ رنگ بیشنی پڑی کچھ ٹائم آت اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی فینلی شادی ہو رہی ہے لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شیوار ہی ہوتی ہے ان ہیٹ او مومنٹ کس کا نیکوش کرتا ہے پس شیوار اسے دور ہٹ جاتا ہوتیان اور لیلی شادی ہونے سے پہلے ڈیٹ کیا کرتے تھے لیلی نے ہوتیان کو شیوار سے انٹروڈیوز کروایا تھا بیکوز یہ سب کچھ اس کی بہت ہی لمبی پلاننگ پلوٹنگ تھی شیوار اگلے دن اپنے لائر کے ساتھ ان دونوں سے ملتی ہے یہ دونوں کے دونوں کافی کانفیڈن نظر آ رہے تھے اس کے بعد لیلی دراصل اس آوڈیو ریکارڈنگ کو چلاتی ہے تو یہاں پر ایک ویڈیو ریکارڈنگ کھلتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ زینگ چیدو کمی نہ نکلا یاس زینگ چید دراصل ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے بعد وہ روتا بھی جا رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ I'm sorry شیوار میری زندگی سب سے بڑی گلتی ہے I'm really sorry مجھے معاف کر دو شیوار اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ سب میری ساتھ کیوں کیا تبھی یہاں پر وہ sorry بول رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے شیوار جا کر لیلی کو تھپڑ مار دیتی ہے اور یہاں پر ان دونوں میں جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی جھگڑے میں دراصل شیوار کا سر ٹیبل میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دراصل بے خوش ہو جاتی ہے اسے ہاؤسپیٹل لے جائے جاتا ہے وہ پتا چلتا ہے کہ دراصل شیوار ابھی کمہ میں ہے وہ دراصل کسی سے بات نہیں کر سکتی ہل نہیں سکتی ہے نہ ہی کچھ ایکسپریس کر سکتی ہے لیلی اور ہاؤت یان تو یہ سب کو سنکا بہت ہی دکھوش ہو جاتے ہیں بیکوز ان کے زندگی کا سب سے بڑا کانٹا تو نکل ہی گیا ہوتا ہے پھر لیلی کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ شیوار دراصل کمہ میں چاہ چکی ہے شیوار کے پیرو پر گرم پانی ڈالتی ہے تاکہ وہ دراصل اگر نہ ٹک کر رہے تو چلی سے کھڑی ہو جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں اس کے بعد ہاؤت یان لیلی کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ لیلی تم ایسا نہیں کر سکتی ہے پھر وہ شیوار کو گھر لے کر آتے ہیں لیلی کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ شیوار دراصل سچ میں کمہ میں چلی گئی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتی تب ہاؤت یان کہتا ہے تو کیوں نرس کے سامنے بیٹھ کر ہی رومنس کریں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں مجھے دراصل کچھ عجیب سفیل ہوتا ہے تو ہم یہ سب یہاں پر نہیں کریں گے شیوار کو مہی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شیوار کمہ میں نہیں گئی ہے وہ جلدی سے اٹھ کر چارجر اٹھاتی ہے اپنا فون چارچ کرنے کے لیے ہاؤتیاں دوبارہ سے چیک کرنے کے لیے آتا ہے ابھی کے لیے وہ یہ سب کچھ ignore کر دیتا ہے کافی ٹائم نکل جاتا ہے اور اس کے بعد شیوار پیرلائز ہونے کا ناٹا کرتی ہے اسے پتا چل گیا ہوتا ہے کہ وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی اور بیچ رات میں جنگ چی دراصل گھر میں انٹر کرتا ہے اس کیا تو شیوار سے سواری بولتا اور کہتا ہے کہ شیوار مجھے معاف کر دو میں تمہیں ہمیشہ سے لائک کرتا تھا I really love you اور جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جنگ چی سے نیچے نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ سب کو سجھ جاتا ہے ایک پیرلائز انسان کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے I think یہ ہوتیان سے زیادہ کمینہ ہے ہوتیان آہاں پر آتا ہے اور جنگ چی کو دراصل مار مار کر یہاں سے بھگا دیتا کہتا ہے کہ تمہاری حمد کے سوئی میرے گھر میں آنے کی اور یہ دراصل میری وائف ہے یہاں پر لیلی کہہ رہی ہوتی ہے تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تبھی ہوتیان کہتا ہے کہ لیلی تم پاگل ہو گیا تبھی لیلی کہتا ہے کہ ہاں میں پاگل ہوں کتنے ٹائم سے شیوار کو لائک کرتا تھا تو میں صرف اس کی وش پوری کر رہی ہوں تبھی ہوتیان کہتا ہے کہ لیلی شیوار ابھی بھی میری وائف ہے تبھی لیلی کہہ دیئے کہ افکورس یہی تمہاری وائف ہے تو کیوں نہ تم اسی کے ساتھ رہو اس کے بعد ہوتیان لیلی کو منانے لگ جاتا ہے اور وہ مطلب نہیں تھا پر ہم اتنے بھی ویشیس نہیں ہو سکتے اگر اسے کچھ ہو گیا تو سب کچھ ہماری اوپر آئے گا کے بعد ہوتیان کی موم شیوار کا خیال رکھنا سٹارٹ کر دیتی ہیں خیال تو رکھتی نہیں ہے بس اپنا ہی کام کرتی ہیں شیوار دراصل ان کی ڈرنک میں کچھ ملا دیتی ہے جس کے بعد ان کا پیٹ کھراب ہو جاتا ہے اور یہ موقع دیکھ کر شیوار گھر سے نکل جاتی ہے اور ہسپیٹل جاتی ہے یہاں پر ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے جنہوں نے بولا تھا کہ دراصل شیو پیرلائز ہو چکی ہے اور کومہ میں ہے یہاں پر ڈاکٹر نے اس کی ہیلپ کی تھی بکوز وہ شیوار کو پہلے سے جانتے تھے اس کے بعد شیوار کہتی ہے کہ میری موم ہی پی ایڈمٹ تھی ان کا ایک گیر گیور تھا جس سے کہ میں نے ہوجین کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے دیکھا تو کیا ہم وہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں موم کی ڈیتھ ہوئے کافی ٹائم ہوا نہیں تھا اس کے بعد جب وہ ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں تو انہیں پر چلتا ہے کہ دراصل جس دن اس کی موم کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن جنگ چی بھی وہاں پر پریزنٹ تھا اور اس نے اپنے فون میں کچھ ریکارڈ کیا ہوا تھا اس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تینوں کی تینوں نے مل کر اس کی موم کو مار ڈالا اور اس کے لئے اسے جنگ چی کو سب سے پہلے کنفرنٹ کرنا پڑے گا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر پہ پہنچتی ہے یہاں پر لیلی اور ہاؤتیاں بھی گھر پہ پہنچتے ہیں کچھ ٹائم بات ان دونوں کو ریلائز ہوتا ہے کہ موم اور شیو آر دونوں ہی یہاں پر نہیں ہیں اور ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید شیو آر یہاں سے بھاگ گئی ہے لیکن اگلے ہی پل شیو آر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ہاؤتیاں کی موم کہتی ہیں کہ دراصل شیو آر کتنی بری حالت میں مجھ بھی اب اس کے لئے تھوڑا تھوڑا برا لگ رہا ہے اور میرا گرانڈ چائل شیو آر اس ایکسیڈن میں اپنی بیبی کو بھی کھو دیتی ہے اس کے بعد یہاں پر لیلی کہتی ہے کہ موم آپ جنتا مت کریے اور میں شیو آر سے ساتھ اچھی ڈاٹر ان لو ہوں ہے نا تب ہی اس کی موم کہتی ہیں کہ افکورس یو آر ڈیر اینکچی اپنے گھر پر آتا ہے تو اسے شیو آر یہاں پر ملتی ہے شیو آر کو دیکھ کر اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے اوپر کا آسمان پھٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیو آر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میرے ڈیڈ کہاں پر ہیں تب ہی ہاں پر شیو آر اسے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ڈیڈ کو زندہ دیکھنا ہے تو سب کچھ مجھے بتاؤ کہ آخر اس ٹائن کیا ہوا تھا اور تم نے کیا دیکھا میری موم کے ساتھ کیا ہوا تھا تب ہی ہاں پر زینگ چی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا تب ہی ہاں پر شیو آر کہتی ہے کہ تم جاتے ہو کہ تمہارے ڈیڈ زندہ رہے اور تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا زینگ چی تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا بولو تب ہی زینگ چی رونا سٹارٹ کر دیتا ہے زینگ چی ویسی بھٹو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو اور فائنلی بتائی دیتا ہے وہ ویڈیو دیکھاتا ہے جہاں پر لیلی اور ہاوٹین اس کی موم کو مار رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ بات دراصل زینگ چی کے ڈیڈ بھی سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیم آن یو اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کسی کو مار کر میری جان بچا رہے ہو تو اس سے اچھا میں اسی ٹائم مر جاتا ریپیٹیڈ سوری بولتا جاتا ہے تب ہی یہاں پر شیوار کہتی ہے کہ اگر میں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں مانگے زینگ چی بہت ہی اچھی بات بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری کرش تھی اور میری بھی کوئی ڈگنیٹی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی کرش سے پیسے مانگوں گا تب ہی یہاں پر شیوار کہتی ہے کہ اچھا مطلب تم کسی کو مار سکتے ہو اپنی کرش کی موم کو مار سکتے ہو لیکن پیسے نہیں مانگ سکتے اور کیسی ڈگنیٹی تو ہر شیم لیس تمہیں کوٹ مچا کر یہ سب کچھ ایکسپٹ کرنا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس کے بعد زینگ چی تو ویسے ہی بھٹو ہے وہ فائنیلی سب کچھ ایکسپٹ کر لیتا اور کہتا ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گا وہ سب کچھ بول دے گا اور وہ اگلی زندگی اچھے سے جیے گا وہ اگلی زندگی اسے ملے گی بھی نہیں افر دیٹ یہاں پر یہ سب بھی لوگ شیوار کو ڈھون رہا ہوتا ہے تب ہی شیوار کی انٹری ہو دی اور کہتی ہے کہ ایم بیک وہ سب بھی کی پول کھول دیتی اور کہتی ہے کہ چینک چی نے مجھے ساری ویڈیو دکھا دی ہے تب ہی ہوتیان کہتا ہے کہ پلیز شیوار مجھے ماف کر دو ساری گلتی میری تھی تب ہی ہاں پر ہوتیان کی مام کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ لیلی کا کیا کر رہا ہے اس نے ہی ہوتیان کو بھڑکایا تھا اور ہوتیان اسے کبھی بھی نہیں کر سکتا شیوار ہوتیان سے کہتی ہے کہ ہوتیان اگر تم یہ کہو کہ سب کچھ لیلی نے کیا ہوا ہے اور تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی اور تم بے گناہ ہو تو میں تمہیں اور تمہاری مام کو چھوڑ دوں گی اور ہوتیان بھی یہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں لیلی نے کیا ہوا ہے اس کے بعد لیلی کہتی ہے کہ ہوتیان مجھے پتا ہی تھا تم اسے کبھی بھی لائل نہیں ہو سکتے تم نے مجھے دراصل کورنن میں کر دیا نا تو تمہیں کہتا ہے تم اس کے بعد بچ سکو گے تمہیں پتا ہے کہ میں بڑا سا چاکو اٹھاتی ہے اور ہوتیان کو وہیں پہ مار دیتی ہے اور ایک بار نہیں دو تین بار مارتی ہے ہوتیان مرتے مرتے لیلی سے سوری بولتا اور کہتا ہے کہ لیلی آم سوری ان دونوں کی لف سوری بڑی ایریٹیٹنگ ہے لیکن شیوار کو فائنلی اپنا ریوینج مل جاتا ہے اور اس کے بعد ایڈون تینک کہ یہ ہیپی اینڈنگ ہے پت جو بھی اینڈنگ ہے اینڈنگ ہو جاتی ہے ملتے ہیں ایکسٹرام کے ساتھ شکریہ شکریہ